السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں محمد یوسف علی خان جوائن سیکریٹری اسلامیک سوشل سرویس سوسائیٹی میرے ساتھ قالد عبد الرحیم باوزی صاحب ہے نائب صدر اسلامیک سوشل سرویس سوسائیٹی عاصف مویدین صاحب ہے جو جامعہ دارالودہ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں آج یہاں بادی حدہ میں جامعہ دارالودہ آئی سکول کے تحت ایک پرائمری سکول کا اناؤبریشن عمل میں آیا ہمارا یہ جو اسکول ہے جامعہ دارالودہ سماج میں جو سیکٹروں اسکول ہزاروں اسکول چل رہے ہیں اس میں ایک اسکول کا اضافہ نہیں ہے بلکہ یہ اسکول ایک کونسپشنل اسکول ہے اور یہاں پر اصری تعلیم کے ساتھ موڈرن ایڈکیشن کے ساتھ اسلامیک بلینڈ ہے یعنی اصری تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیمات بھی یہاں پر رکھی جاتی ہے طلبہ کو اور ہمارا جو پرائمری سیکشن شروع ہوا ہے اس میں مرسری سے پی پی ٹو تک جو ہم نے طریقہ تعلیم تدریس کا اختیار کیا ہے وہ پلیوے میتھرڈ ہے اور ہم نے ایک بہترین لیب یہاں پر قائم کی ہے بچوں کو چھوٹے بچوں کو کھیل کے ذریعے سے تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ پھر پس پلاس سے پیفت پلاس تک جو سلیبس ہم نے یہاں پر اختیار کیا ہے وہ انگلیش میڈیم کا وہ سلیبس ہے جس کے اندر اسلامیک کونسپس بچوں کو بچپن ہی سے سکھائے جائیں گے اخلاق اور پھر ہائی سکول میں اسٹیٹ سلیبس کے ساتھ ساتھ ہر فورت کلاس سے لے کے ٹینت کلاس تک ٹری ایکسرا پیریٹس اسلامی ہے جس میں اسلامی عربی لینگویج ہے اسلامی فقہ ہے اور اسلامی تاریخ ہے اور یہ حدیث ہیں یہ بچوں کو فورت کلاس سے لے کر ٹینت کلاس تک پڑائی جاتی ہے بچہ جو ہمارے پاس سے ٹینت پاس کرتا ہے جہاں اصری تعلیم میں ماہر ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کی قابلیت ایک مولوی کے لئے برابر ہو جاتی ہے اور اس مدرسے کے اندر اس کے علاوہ شعب حفظ اور نازرہ بھی ہمارے پاس قائم ہیں جہاں پر بچے بہترین حفظ کے ساتھ اچھی قرارات کے ساتھ یہاں سے فاری ہو رہے ہیں میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ادارے سے اس کا سفادہ کریں اور ہمارے پاس ٹینت کلاس سے لے کے ٹینت کلاس تک ہاؤسٹل فیسلیٹی ہے اور میں اولیاء طلبہ کو اس بات پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں ہر والدین پریشان ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے موبائل کی ایڈٹ سے جو ہے چھڑایا جائے بچے موبائل کے لٹ کی وجہ سے اچھے بچے بھی تعلیم میں اور جسمانی صحت کے اندر پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں ایسے بچے اگر ہمارے اس ہاؤسٹل کے اندر رہ کر پڑھیں گے تو وہ موبائل کی لٹ سے اس کی ایڈٹ سے جو ہے دور رہیں گے اور یہاں پر چونکہ ہمارے پاس ایکٹریکلومنٹ ایکٹیوٹیز بھی ہیں مارشل آرٹ سے کراتے ہیں سویننگ کا احتمام ہے اور ہارس رائڈنگ وغیرہ سکھائی جاتی ہے کرکیت، فوتبال، والیبال یہ سارے چیزیں ہمارے کیمپس میں موجود ہیں تو بچوں کی فیزیکل گروڈ بھی ہمارے پاس ہوگی منٹل گروڈ بھی ہوگی اور مورل گروڈ بھی ہمارے پاس بچوں کی ہوگی تو یہ خصوصی ایک سپیشل اسکول ہے میں چاہتا ہوں تمام اولیاء طلبہ سے کہ ہمارے اس سکول سے بھرپور استفادہ کریں رضا کل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خالد بن عبد الرحیم بہوزیر نائب صدر اسلامی چوسرس سیٹی میرے ساتھ یسوف علی خان صاحب جائن سیکرٹری اور میرے ساتھ اولڈ بوائی سرسیشن کے ڈاکٹر فرخت ہیں یہ ہمارے اولڈ بوائی سرسیشن میں ہیں اور ابھی بھی ایٹی کے ڈاکٹر ہیں الحمدللہ یہ مدنسہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں ساری دنیا میں ایک کانسپ لے کے نکلا کہ کہیں بھی اگر ہے یہ مدنسہ کے اسٹوڈنٹ تو اسلام پہ ایسا آنکھوں میں آنکھیں موجود آزامانے میں ڈال کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں یعنی دین کا ایک مضبوط کانسپ لے کے یہاں سے بچے نکلتے ہیں ایک ہاتھ میں اثری تعلیم تو ایک سار میں دینی تعلیم جیسا کہ اس سے پہلے بتائے گا کہ بچہ اگر یہاں سے ایسے سی پڑھ کر نکلا تو اسے خوران ترجمے سے پڑھ سکتا اتنی عربی تعلیم دی سکتی ہے یہ اسلامی سلیبس خالی بولنے کا نہیں ہے تین پیریٹ ڈیلی اسلامی سلیبس ہوتے ہیں یہ یہاں کی ایک یونک چیز ہے جو بچوں کے لیے فائدہ مند ہے اب یہ پرائمری سکل بھی شروع کیا گیا ہے پرائمری سکل میں جو ہاروی سلیبس لے کی لیا گیا ہے یہ انگلیش ویڈیوم سلیبس اسلامی کانسپٹ سے ہے یہ فرس سلیبس انڈیا میں ابھی چند مدرسے شروع کیے تو الحمدللہ دالو داگو ہیدراباد میں یہ موقع آ کے پہلے یہ شروع کریں ساری دنیا میں یہ سلیبس پرائمری تک نہیں ہے سکس سے ہے ملیشہ وغیرہ میں لیکن ہاروی سلیبس یہاں پر یہ شروع کیے انشاءاللہ اسے بچے اسلام کا صحیح مضبوط نظریہ لے کے نکلیں گے دین اور دنیا میں انشاءاللہ کامیاب ملک کی طرح سے کے لیے بھی رہیں گے دین کے لیے بھی لہیں گے اور دنیا کے لیے بھی کامیاب رہیں گے آپ لوگوں سے میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اس اسٹور میں شرک کرائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دہولدہ کا قدیم طالب علم ہوں 96 میں یہاں سے میری پراغت ہوئی اور اس کے بعد کنکوڈر سائنس سے پی ایش ڈی ہوئی میں ہمارے بھائی اور چھوٹے بھائی سارے بھائی ہم لوگ یہیں سے ہیں اور ہمارے والی صاحب یہاں کے پہلے بیچ کے جو ہے نا سٹوڈنٹ تھے اور بھائی ہمارے پی ایش ڈی کی ہیں میں پی ایش ڈی کی ہوں ہمارے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ہیں انڈی ہیں بولنا صرف یہی ہے کہ تعلیم یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو بس ہیں آپ یہ بھی ہو کہ آپ معاشرے کا ایک بہتر فرد بھی بنے اور دوسرا خطو مسلمان کیوں ہیں وہ پہچانے آپ کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اسی لئے مسلمان نہیں ہیں آپ مسلمان کس لئے ہیں یہ آپ کو جاننا ہے دعولدہ میں ہمارے کوئی سریعتے سے تربیت دی گئی اور دوسرا جو جنرل کمپیٹیشن ہے اس میں آنے کے لیے بھی چیز چیز کی ضرورت ہے وہ بھی یہاں پہ ہیں ابھی یہاں سے جو خدیم طلبہ ہماری کلاس میں ہیں دوسرا طلبہ ہیں بہت سارے لوگ ہیں پوری دنیا میں پھیلے گئے ہیں میں ایک بار یوٹے جانے کا محقہ ہوا لندن میں تو لندن ہے کہ بریجر چڑ رکھے تو پیچھے سے ایک آدمی آکے بھائی آپ کہاں سے تو پتا کلا کہ وہ بھی دعولدہ سے ہیں میں بھی دعولدہ سے تو یہ دعولدہ کا ایک کیاوال ستے اس کو ایک speciality ہے کہ wherever you go you find some or the other person who is very good in his life who is doing very good with his life and who is a very good human being for the society also know who he is اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور کو سمجھ کر اور دنیا کے لیے ایک اچھا اچھی شخصیت اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنے کی کوئی بتا کروں